لالچن جی نے بیزند گایا لکشمڑ جی نے نہیں گایا تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ بیدان تو سنو تو میں کہہ رہا ہوں اپنے پریہ انو جسری لالچن جی سے کہ بیدان سے کام چلنے والا نہیں ہے لکشمڑ ہی بنے رہو تو جو آج اچھا ہے چلیے ایک گیت میری اور سے کٹ پیس کہہ کے آپ نے گیت گا دیا نہیں کٹ پیس بول رہے تھے میں کٹ پیس گا رہا ہوں ارے تو گائی تو کٹ پیس ہے لیکن لوگوں کو کیسا لگا پوچھیں ان سے گیت جیسا لگا کہ کٹ پیس جیسا اب میں ایک چھوٹا گیت گا رہا ہوں دیکھیں اگر کٹ پیس گانا ہے تو کٹ پیس جیسا گاؤں گا اگر گیت کیونکہ کٹ پیس بہت جلدی گھب جائے گا پھر آپ کہوں گے بہت جلدی کی سمافت کر دیا اور اگر گیت گانا ہے تو چھوٹا گیت گاؤں گا جیسی مہراج گردیوں آگیا کریں ویسی گاؤں گیت گا چھوٹا گیت چڑیے چھوٹا گیت گا آئیے ایک چھوٹا سکی آپ لوگوں کی شیبہ میں اور مجھا کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں لیکن آنند نہ آئے آنند نہ آئے تو پیسہ باپس گیت کہہ رہا ہے بچھوڑے بھی تو ہم بس کل پر سو جیوں گی میں کیسے اس حال میں برشوں ایک توپیاں میرے پاس نہیں رہے ایک توپیاں میرے پاس نہیں رہے تجھوڑے ملل کی آش نہیں رہے تجھوڑے ملل کی آش نہیں رہے موٹی نہ آئی موٹی نہ آئی تیری یاد جو آئی آئے لامبی جو دائی چار دینوں کا تیاریو رمب بڑی لامبی جو دائی لامبی جو دائی لامبی جو دائی چار دینوں کا چار دینوں کا لامبی جو دائی لامبی جو دائی لامبی جو دائی ایک چھوٹا سا کتھانک ہے لامبی جو دائی بال یا وستہ میں ہیں ایک دن مہلوں کے اندر پلنا میں پونی رو رہی رونے دگی تو سوچئے کسی بھی بیٹی بیٹی یا بیٹا لامبی جو دائی لامبی جو دائی لامبی جو دائی لامبی جو دائی مٹکا مٹکی والا کام نہیں ہوگا مٹکا مٹکی والا کام اس میں بھی مٹکا مٹکی ہے لیکن وہ ویدانت کے اندر کا تھے اب جیسے سیتا رو رہی ہیں ماتا دوڑی دوڑی آئی مٹکی تو ہوگی لیکن میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا یہ اچھا نہیں لگے گا اس گیت میں خاص طور سے یہ کرونا گیت ہے آئیے دوڑکے آئی بیٹی گودی میں اٹھائی مگر رکھتی نہ رولائی ماتا سنے نہ بڑی ماتا سنے نہ ماتا سنے نہ بڑی دھپکی لگائی مگر رکھتی نہ رولائی رکھتی نہ رولائی ماتا سنے نہ پڑی ماتا سنے نہ مگر رکھتی نہ رولائی رکھتی نہ رولائی یہ خبر پل بھر میں مہنوں کے باہر پہنچ گئی نگر میں پہنچ گئی نگر کی مہنائیں بیٹی سیتا کو کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ماتا سنے کوئی کہے ارے کوئی کہے کچھ نیند نہ جگی ہو اکثر ماتا میں کہتے ہیں ارے بھائی کچھ نیند جگ گئی ہوگی اس لیے رو رہی ہے تو وہی بات یہاں آ رہی ہے کوئی کہے کچھی نیند نہ جگی ہو اور کوئی کہے اس کو نجر نہ لگی ہو اور کوئی کہے اس کو نجر نہ لگی ہو تو کرنے کیا لگی مہنائیں جس کو اپن کہتے ہیں رائلون اے نجریاں اتاریں کوئی گھونٹی لا پھلائی مگر رکھتی نہ رولائی سیتا جی چھپ نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی چنتہ کا بھی سائے ہے جیسے ہی ماراج جنگ کو خبر لگی تو راج دروار سے دھوڑے چلے آئے اور کرتے کیا ہیں اپنے نوکروں سے بولے انچوروں سے بیا کل جنک جی بولے سمائے نہ گماؤ سمائے نہ گماؤ بید کوئی ڈھونڈ کر کے بید کوئی ڈھونڈ کر کے ارے محلوں میں لاؤ محلوں میں لاؤ انچروں سے کا جلدی جاؤ کوئی بید ڈھونڈ کر کے لاؤ بہت جلدی لاؤ انچر باہر نکلے محلوں کے چوراہے پر پہنچے شوراہے پر ہے شوراہے پر ہے تب ہی آواز آئی آواز آئی کہ کوئی کرالو دوائی شوراہے پر جیسے ہی وہ آئے انچر تو آواز آئی ارے ہے بھائی کوئی دبا کرانے والا ہم چھتیس روگوں کو ٹھیک کرتے ہیں انچروں نے سوچا ہمارے بھاگ تو بڑے ہیں کہاں ڈھونڈتے ہم کس بید کو لاتے بڑی کرپا کری بھگوان نے ہمارے اوپر انگل یائے محلوں میں لائے محلوں میں لائے تو محراج جنک کہنے رگے کہنے رگے کون سی دبا کرتے ہیں آپ بہتراج بتائیے اب بید جی کون تھے یہ بھی بتا دو بید جی شنکر بھگوان ہی آئے تھے بن کے بید جی نے کہا محراج جنک سنو اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو سنو کہنے لگے بید جی کون سی دبا کون سی دبا جو میرے پاس نہیں ہے کون سی دبا جو میرے پاس نہیں ہے اور یہ رونے کا روگ کوئی خاص نہیں ہے یہ رونہ یہ رونہ گانا تو میں چھٹکی میں بند کر دیتا ہوں چھٹکیوں میں بند کر دیتا ہوں بھگوان سنکر چونکہ بیت دے تھے انہوں نے کہا کہا محراج ایک کام کریے ایک کام کریے اگر اس بیٹی کے چرنوں کی دھول مجھے مل جائے تو بس کام بن جائے بھگوان سنکر نے کہا پدرج سیاں کی پدرج سیاں کی جب پدرج سیاں کی مل گئی بیسے تو ابھی دھرتی میں بھی چلی بھی نہیں تھی بیٹی حالانکہ دھرتی پتری ہے لیکن دھرتی میں چلی بھی نہیں تھی پدرج کہا مل جائے گی لیکن سنکر بھگوان نے کہا لاؤ لاؤ کچھ نہ کچھ تو مل جائے ایک آدھ کن مل جائے لائی گئی پدرج جب پدرج آئی تو دیکھئے کرشمہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پدرج سیاں کی پدرج سیاں کی سنکر بھگوان نے لی اور کیا کیا آرے پدرج سیاں کی اپنے ماتھے سے لگائی پدرج سیاں کی اپنے ماتھے سے لگائی تو پھر سیاں مشکرائی لوگوں نہ دیکھا خود ماراج جنک نے دیکھا کہ یہ کیسا اپچار ہے جنکی نے سویم دیکھا آشری میں پڑ گئے کس بابا نے اس بیت دنے کوئی اپچار میری بیٹی کا تو کیا نہیں یہاں تک کی ہاتھ کی ناڑی بھی نہیں دیکھی اُلجے میری بیٹی کے چرنوں کی رج اپنے ماتھے پر لگا لی اور بیٹی ہسنے رگی کیسا اپچار ہے ہسنے رگے بھگوان شنکر پولیس میں نہ پڑو تم جنکی اس میں نہ پڑو یہ بیدانت کی بات ہے یہ ہے بیدانت کی بات یہ بیدانت کی بات ہے تو پجیرہ جسی آکی اپنے ماتھے سے لگائی تو پھر سیاں مشکرائی اور ماتا سنینہ کے من ماتا سنینہ کے من خوشی نہ سمائی ماتا سنینہ کے من خوشی نہ سمائی جب رک گئی لُلائی رک گئی لُلائی سب رک گئی آخری چند دیکھئے گا بہتراج جانے رکھے اپچار ہو گیا اصلی اپچار تو انہیں اپنا کرنا تھا درسن کر لیے ماتا جان کی کہے چل دیے جب جانے رکھے تو بہتراج سے کہا جنگ جینے کہ مہاراج اپنی پیس تو لے لو بھائی آج کل یہ پرچنان ہے ڈاکٹر صاحب پیس کتنی بولے چار سو روپے تو جب انہوں نے پیس کے بارے میں پوچھا تو بولے نہیں کوئی سلک نہیں ہم پھر ہی علاج کرتے ہیں جیسے یہاں ہو رہا ہے مہاراج چھما کرنا یہ سب بھاگی سردان کی کرپا ہے اور انہیں کا پرتاب ہے وہ ہی دوا کرتے ہیں وہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جب جانے لگے تو بھگوان شنکل نے کہا کہ بھائی پیسے کا سوال نہیں کہا کیا مہاراج بولے کہنے لگے ارے کوئی سوال دھن دھام کا نہیں ہے دھام کا نہیں ہے کوئی سوال دھن دھام کا نہیں ہے دھام کا نہیں ہے تو کہا کیا بات مہاراج کیوں نہیں لیں گے آپ پیس تو کہا ایک کام کریے اگر دے نہیں ہے آپ کو تو ایک کام کریے کہا کیا بولے وستر دے دو جو بیٹی کے وستر دے دو جو بیٹی کے کام کا نہیں ہے کام کا نہیں ہے جاندی بولے مہاراج ان بستروں کا کیا کرو گے ایسے تو بہت پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو وہ بہت پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو ساری بھاسا ہماری دے بھاسا سانسکر سے نکلی ہے کوئی بھاسا بھاسا بھول سکتے ہیں وہ ہماری ساناتن بھاسا ہوگی سارے پرسکار میں بول دوں گا مجھے گیت گا لینے دیجئے کوئی شوال دھن دھام کا نہیں ہے دھام کا نہیں ہے وستر دے دو جو بیٹی کے کام کا نہیں ہے کام کا نہیں ہے جنگ جینی کا مہاراج ان بستروں کا کرو گے کیا آخر کوئی آپ کے ہاں چھوٹا بالک ہے یا چھوٹی بچی ہے کیا بولے نہیں ہمارے تو یہ سادھی کے پہلے مطلب سادھی نہیں ہوئی تھی تب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کہہ دیں گے کہ گھڑے جی تھے سوم کر کے گئے تھے چب یہ بہت ہے بیدانت کی بات ہے بیدانت کی بات ہے مہاراج آسیروات بنا رہے آپ کا میں زیادہ کچھ نہیں کیول سادھارا بات بولتا ہوں دیچھے جی نے کہا کہ میرا آج تک کا سب سے شرل گیت ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرا آج تک کا سب سے کٹھنگی تھے یہ بیدانت مجھے سمجھے ہی میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے جلد 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 جی نے کہا کہ کیا کرو گے تو بیٹ جی یعنی شنکر بھگوان کہنے لگے جلد روگے کوئی بولے یہ بسٹر میں لے جاؤں گا تو پھر میری گارانٹی ہے جیسے ڈاکٹر لوگ لے لیتے گارانٹی کے آپ یہ روگ نہیں ہوگا تم کو ہم گارانٹی لے لیتے ہیں بیٹ جی گارانٹی لے لیے اور کیا بولے جلد روگ کوئی دے گا آپ پاس نہ دکھائی یہ ہے میری دہائی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دہائی دے رہا ہوں دہائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بسٹر مجھے دے دو گیا پھر اس بیٹی کو کبھی کوئی روگ نہیں ہوگا یہ میری گارانٹی پھر بھی جنگ جی کا من نہیں مانا کہنے لگے بیٹ جی کچھ نہ تو ہمیں دینا چاہیے آپ نے اتنا بڑا کشت ہمارا دور کر دیا بیٹی کو چھپ کرا دیا تو جنگ جی نہیں مانے اور دیا کیا اب دیکھئے کتنا کتنا اچھا تحپہ دیا انہوں نے کتنا اچھا سلک دیا جو ہم آپ آج تک دے رہے ہیں یہ پرمپرہ تبھی سے چھلی ہے آج تک دے رہے ہیں راجہ جنگ نے دیا کیا کہ راجہ جنگ کی جی دیتے پید کو بدھائی آج نیا ورس تھا پرارم بھوا کتنے لوگوں نے بدھائی دی مجھے لگتا سب لوگوں نے جبکہ کی کیس میں یا کوئی نگت یا کوئی ساتھ چھا دوستو کسی نے نے دی کیول سبدوں میں آپ نے اس کو بدھائی دے دی وہ اتنی انمول ہو گئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی تو راجہ جنگ نے دیا کیا راجہ جنگ جی دیتے پید کو بدھائی جبو رک گئی رولائی رک گئی رولائی راجہ جنگ جی دیتے پید کو بدھائی جبو رک گئی رولائی رک گئی رولائی رک گئی رولائی موسیقی ایک بار پریم سے بولیے جنک نندنی کی بہت سندہ رادنی دادا جی جیسا میں نے کہا تھا کہ ہواوں کا رکھ موڑ دیتے ہیں یہ ایسے بجرگ ہیں کہ مسورے سے سپاڑی پھوڑ دیتے ہیں یہ بھوتپورو نوجوان ہیں ان کو آپ کم نہیں سم انچہ کریں دیش کو خطرہ ہے بھوتپورو نوجوانوں سے ہے چاہے آسارام جی ہوں چاہے ناندت تیواری ہوں چاہے تک بجے سنگی ہوں بڑا خطرہ ہے ان سے بہت سندر بیٹی کی پوجا آپ تیکھیں سناتن سے چلی آرہی ستیوک میں بھی ماں سیتا کو جنک جی نے کیسے پالا اور آج بیٹی پر پرمرز ہونا چاہیے ہر منچوں پر چاہے وہ بھاگبت کتا ہو چاہے رام کتا ہو چاہے کیرتن ہو آج درندے گلی گلی گھوم رہے ہیں اور درندے سے بڑھ کر ہمارے ماں باپ ہیں جو الٹر ساؤنڈ کے دوارہ جان لیتے ہیں بیٹی کی ہتیا گرب میں ہی کر دیتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کی بیٹی سشٹی کی جان ہے دو دو کلوں کی سان ہے بیٹا صرف رتن ہے بیٹی رتنوں کی خان ہے بیٹی رتنوں کی خان ہے ایسی پیاری بیٹیاں کا ہمیں پیار کرنے ہیں وہ بیٹی کہتی ہے اب دل بہنانے کا سامان نہ سمجھا جائے اب مجھے اتنا آسان نہ سمجھا جائے میں بھی بیٹوں کی طرح حق مانگتی ہوں اسے جنگ کا اعلان نہ سمجھا جائے جنگ کا اعلان نہ سمجھا جائے کیونکہ اب بچے بھی گھر سے ہونے لگے ہیں رخصت اب ہم کو بھی مہمان نہ سمجھا جائے ایسی بیٹیوں کی قدر کی جائے اور نشت دروب سے بہت سندر ٹرن چلا تھا آدھرین دیرچھک جی آئیں گے لیکن کلیوگ میں ہو کیا رہا ہے آدھرین گروہ جی پاپ کو ہی پن سمجھ بیٹھے ہیں پاپ کو اب لوگ پن سمجھ بیٹھے ہیں بردان کو ہی ساپ سمجھ بیٹھے ہیں پہلے ماں باپ کو دولت سمجھتے تھے اب دولت کو ہی ماں باپ سمجھ بیٹھے ہیں ایسی گلطی مت کرنا جس کے گھر میں بجلگ ہستے ہیں اس کے گھر ہنمان جی بستے ہیں ان کے گھر ہنمان جی بستے ہیں آرہی ہارے دیرچھے دادا دکھشن جی سندر گیت سندر جواب موسیقی موسیقی موسیقی